ہم رازستان کی سیکر جلے میں ہیں اور الگ الگ گاؤں میں ہم جا رہے ہیں کورونا کی گراؤنڈ ریپورٹ کے لیے اور الگ الگ طرح کی کہانیاں مل رہی ہیں ہمیں بہت ہی ڈراؤنی کہانیاں مل رہی ہیں ہم ابھی ہم سیکر کی فتح و تحصیل کے ناری گاؤں میں آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں میں ایک الگ ہی طرح کا خوف ہے یہاں کے لوگ سرکاری ہاؤسپٹل میں مل رہی ہیں لوگوں کو لے کر در رہا ہیں کہ اس ہاؤسپٹل میں ایڈمیٹ کروا دیا تو وہاں سے لوگ زندہ نہیں لوڈتے ہیں اس لیے ہاؤسپٹل میں ایڈمیٹ ہونے سے بھی لوگ در رہے ہیں گاؤں کے کچھ لوگ ہیں یہاں میں ان سے پورا سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح کتنی موتے ہی ہیں اور کس طرح کا یہاں سنکرمن پھیل رہا ہے کتنے پروبلنس یہاں لوگوں کو آ رہے ہیں ڈونیٹ کارٹ اور پروجیکٹ آردھ کے ساتھ جڑ کر کوویٹ سے گزرے ہوئے انکلیم باڈیز کا ڈگنیفائیڈ کریویشن کرنے میں مدد کیجئے ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے لنک پر جا کر ڈونیٹ کارٹ پر ابھی ڈونیٹ کریں آپ کا نام کیا ہے؟ سمیر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ گاہم جو ہے سیکر سے کتنے دور ہے؟ سیکر سے کچھ 55 کلومیٹر ہے 55 کلومیٹر دور ہے ڈنو موتے ہو چکی ہیں گاؤن میں ریسےنٹلی نو موتے ہو چکے پچھلے سولہ دن میں اور ابھی 3% ف drills ہے سولہ دن میں نو موتے ہو چکے گاؤں کتنا عبادی کتنا ہوگی عبادی گاؤں کی ہوگی 14 سہ 1500 noon اس کئر طور selective ڈین کارٹ پچھلے 16 دن میں 9 موتے ہو چکی ہے اور اب اگر اس میں سیمپلنگ کروائی جائے تو ہمیں ایسے آسانکہ ہے کہ کم سے کمی ساٹھ پرشنٹ سے لوگ اپنے اس طرح پر ہم لوگ سروے کر رہے ہیں اسے میں آ رہا ہے کچھ لوگ بتا نہیں رہے ہیں ڈر کے کارن تو لگ یہی رائے در کے کارن نہیں بتا رہے ہیں وہی ہے کہ گورنمنٹ ہسپٹل میں یہاں سے اگر کوویڈ پوزیٹیو ہو گئے ہم لوگ تو سیدھ ہم کو گورنمنٹ ہسپٹل میں ڈال دیں گے وہاں پہ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں کوئی سمالنے والا ہے یہ جو سیکر میں ساؤلی سیکر جو مکھیل ہے وہاں پر کوئیڈ سینٹر بنا رکھا ہے اس جگہ کا نام ساملی ہے تو اس کو ساملی ہسپٹل بولتے ہیں تو وہاں اس ساملی ہسپٹل کو لے کر کس طرح کا ڈر ہے یہی ڈر ہے کہ وہاں پہ پیشنٹ کو لے کر جرور چل جائیں گے فیسیلیٹی ملتی نہیں ہے ڈاکٹر کو جن کی ڈاکٹر بھی کیا کر رہے ان کو جو فیسیلیٹی ملتی وہی دیتے ہیں پیشنٹ کو وہاں دیکھا نہیں جاتا چھے طرح سے اکیلے کو چھوڑ دیتے ہیں موسٹلی جو وہاں سے سب کو دماغ میں یہی چل رہا ہے کہ وہاں جب جائیں گے تو بندہ زندہ نہیں آئے گا اسی ڈر سے لوگ اپنا سیمپلنگ نہیں کروا رہے ہیں لیکن لوگ تو یہاں پہ بھی سیمپلنگ نہیں کروا رہے لیکن موتیں تو یہاں ہو رہی ہیں اچھا دو چیزیں ایک تو سرکار یا جو پرشاسن ہے یہاں کا وہ کتنی موتیں یہاں کی کوئیڈ کی مان رہا ہے پرشاسن یہاں پہ کوئیڈ کی کو پوزیٹیو نہیں مانتی ہے سیٹی میں وہ لوگ پوزیٹیو آ رہے ہیں اسی ساب سے پرشاسن بولتا ہے دو ہوئی ہے ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ سب کو ڈسی جا رہے ہیں سیمپلنگ سب کو سیمپلنگ سب کو جو کو ویڈ کے سیمپلنگ سیمپلنگ سی آرٹیز بھرولک ہو رہی ہے ان کی اسی کی سی ایر پی کی جانچ میں جب آ رہا ہے تو اس میں بھی وہی آ رہا ہے لیکن وہ لوگ بولتے ہیں کہ کوئی پوزیٹیو نہیں ہے کیونکہ آٹی پی سیار میں وہ لوگ نگٹیو ہے ابھی بھی ریسینٹلی بھی ایسا ہوا ہے جو کی ایڈمٹ ہے ان کو سیٹی سیٹی کروایا ہے سیٹی میں ایٹی پرسنٹ ان کا بلوک ہے لیکن جب یہاں پہ ان کی آٹی پی سیار کروائی ہے اس میں وہ لوگ نگٹیو آ رہے ہیں یہ تو کئی طرح کی اس طرح کے کیسے ہوتے ہیں کہ آٹی بی سیار میں میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہاں جیسے گاؤں ہے اور گاؤں میں جب بھی کسی کو سیمٹمز آتے ہیں جسے بخار اکھار تو کیا اس کو ہسپٹل ایڈمنٹ کرواتے ہیں یا یہیں دوا لے کے ایک بار ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں کیسے کیسے کرتے ہیں آپ لوگ ہم لوگ فیلحال اینم میڈم کو ساتھ میں لے کے ان کو یہی زاغرو کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو کسی کو بھی کسی بھی طریقے کا ہے ڈیک بوڈی پین کال کف کچھ بھی ہے فیور کچھ بھی ہے تو آپ بتائیے تاکہ یہاں پر ہم نے ارینج کر کے رکھا ہے ہمارا آنگنوار ڈیس کے اندر کچھ میڈیسن وغیرہ تو ہم یہاں دے دے آپ کو تو آپ کا اٹلیس کم سے کم زیادہ نہ بڑے اگر آپ کو زیادہ سیمٹمز ہے تو ہم نے کچھ ایکیوپنٹ کا بھی ارینجمنٹ کر کے رکھا ہے فیور کے لیے اور آکسیجن لیول چیک کرنے کے لیے سیچوریشن وغیرہ کے لیے تاکہ زیادہ ہے تو پھر ہم اللہ آپ کو بولے جا کے آگے آپ کو اپنی چانچ کروا سکے بٹ وہ یہ نا لوگوں میں ڈر بہت زیادہ ہے اس لیے اس کے لیے بھی نہیں آتے ابھی جو ابھی جتنے لوگوں کے موتے ہوئی ہیں یہاں پر اور جو جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوویٹ کی وجہ سے موتے ہوئی تھی تو ان کو شروعات میں کیا ہوسپٹیلائزیشن کیا ان کا یا کیسے رہا ان کا ابھی ایسا ہے کہ وہ ہی سٹارٹنگ وہی چیز ہو گئی ہے کہ جب ان کو ہوا تو انہوں نارمل چیز سمجھ کی لیا کہ چلو ٹھیک ہے ہلکا فلکا فیور ہے جیسے ان کو آئیڈیا نہیں سب سے بہلی ضرورت ہے اپنے ہمارے گاؤں میں کہ ان کو بتانا ضروری ہے کہ یہ چیز ہو کیسے رہی ہے اس کا ریاکشن کیسے ہوتا ہے اور اس کو آگے اس کا ڈیل کیسے کرنا اس کے ساتھ یہ ان کو نہیں پتا ہے ٹھیک ہے بکھار ہو گیا جاگرک ہے نہیں ادھر ادھر سے میڈیسن لے لی پھر اس کو لیتے گئے لے اور ٹائم نکال دیا جو جو بھی جتنے ہوئے ہیں ان کا ٹائم بہت نکل گیا دس دن پندرہ دن اور جب بہت زیادہ اٹلاس ان پہ آیا تو چیک کیا تو بہت سیچوریشن اوکسیجن لیول ایک دم ڈاؤن آ رہا ہے اور ان کا سیٹی بہت پوائنٹ ایک دم اوپر تک جا رہا ہے یہ مطلب ایک تو جیسے نارمل بکھار ہو رہا ہے تو لوگ کیا مانی نہیں رہے کہ یہ کرنا ہو سکتا ہے ان کو لگتا ہے کہ بہت ہے وہ جیسے بھی ان کو ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہلکا فلکا ہو گیا وہ بیٹ جاتے ہیں جیسے چھوڑ چھوڑا رہا ہے چھوڑا رہا ہے چھوڑا رہا ہے چھوڑا کیوں رہا ہے کیونکہ یہ بیماری تو کئی دنوں سے چل رہی ہے لوگ بھی مر رہے ہیں مہتوں کو آنکڑا بھی پوری دیش میں آپ حالا دیکھ رہے ہیں چھوڑانے کیا وجہ ہے مرتدا ہے چھوڑا میں یہ ہے کہ یہاں سے لے کے سلے جائیں گی گھر والے ہو یا اور پریسر میں ہو جھو گھر میں لے کے سلے جائیں گی اس کے وجہ ڈال دیں گے وہی پروفلم بہت جیس ہے عزیب چیز ہے ہاؤسپٹل میں ڈال دیں گے اور ہاؤسپٹل میں علاج نہیں ہے تو وہاں ویسے ہی مر جائے گا اس در سے لوگ یہ بتا بھی نہیں رہی کی جانچ بھی نہیں کروا رہے ہیں کیا نام آپ کا میرا نام پرتاب سنگھ ہے تو آپ کے گھر میں میرے پیتا جی ایکس پر میرے پیتا جی ایکس پر بھی آٹھ تاریخوں تو کیا ان کو جانس ہوئی تھی ان کی ان کی جانس تو اس جی میں نے آرٹی پی شرک ہوئی وہ نیگیٹیو آئی لیکن اس کا ان کا ہارٹ ایک دن سے ملوکی ختم صحیح ہو گئے میں نے ڈاکٹر کو پھر اس باکر آئی تو اس میں ختم ہو گئے ان کو یہ سانس کی دکت ہو گئی بکھار جکھام بہت زیادہ دکت ہو ہو گئی تھی اور اس گھا میں سب سے بڑی بات یہ ہی ہو رہی ہے کہ جو موتے ہو رہی ہیں تو جیسے ان کو ہلکا سمٹمز آیا بکھار ہوئی تب آپ نے جانس کروائی میں نے دانوں کا اس پر میں جانس کروائی تھی دانوں کا ہسپٹل مطلب فتیپور گورنمنٹ کا ہے جانس کی کوئی ویسے سویدہ نہیں ہے آپ کو فتیپور جانا پڑتا ہے جو تحصیل ہے فتیپور اور یہاں سے کتنے ہماری ویدان سبا ہے اور اس کا یہ ناری گاؤں ہے تو یہ فتیپور میں جو ہسپٹل ہے وہاں پہ سرکاری ہسپٹل وہاں اپنی جانچ کروائی اس کے بعد اس کے بعد میں نیگیٹیو آنے کے بعد میں گھر پہ لے کے آگے ان کا ٹریٹمنٹ چلو کر دیا لیکن ان کو سانس میں بہت زیادہ دکت ہو گئی اور پیرو میں بھی سوزنہ گئی جو خام ہو گئی بکھار ہو گئی اور پھر آچانک سے ختم ہو گئی گھر پہ ہی ختم ہو گئی گھر پہ ہی ختم ہو گئی کیونکہ گام میں ابھی اندوشواس بہت زیادہ ہے لوگ مطلب ہسپٹل سرکاری ہسپٹل کا نام لیتے ہی گھبرہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے گام کے پیر سرکاری ہسپٹل کے اندر دو پیسن گئے تھے ایک تو پی بیم میں جو اس لگ بگ عمر بابو شنگ نام میں 35 سال عمر ہے انہوں کا پانچ سے چھ دن میں رہے وہاں پہ پی بی میں ان کی ڈیت ہو گئی ایک پیسن ہماری یہاں پہ تھا ڈاکھا جگے ساملی میں شکر وہاں پہ بھی جو پیسنٹ گیا وہ اس کی بھی ڈیت ہو کے یہاں پہ گام میں ہی تو لوگوں میں یہ بہت ہے کہ اگر ہم سرکاری ہسپٹل جیسے ساملی اور پی بی میں چلے بھی گئے تو وہاں پہ بچنا سمبھو نہیں ہے لوگوں کو جکھام بکھار اگر ہو بھی رہے تو لوگ کوئی کارڈا لے رہا ہے کوئی کچھ لے رہا ہے مطلب اپنی جانچ کروائی نہیں رہا ہے کب ہماری یو آر ٹیم نے مطلب اس گاؤں کے اندر گاؤں کو بلو کیا اس کے بعد پرساسن جاگا مطلب انہیں بیس دنوں میں پرساسن کل اس ناری گاؤں میں آیا ہے آنے کے بعد میں شرپ لیپا پوتی کے نام پر چودہ جانچ کروائی ہیں چودہ میں سے پانچ پوزیٹیو ہیں اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر اس گاؤں کے اندر سبی کا سیمپلنگ کروائی جائے تو ساٹھ پلس ساٹھ پرتیس سے بھی زیادہ لوگوں کو پوزیٹیو ملیں گے اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر سبی سیمپلنگ ہو جائے تو اگر کسی ویکٹی کو ہے تو ہم اس کو لگ بک کروٹائن کریں ان کے گھر والے میمبر ہیں ان کو کم سے کم اس چیز کا خطرہ نہ ہو اس لئے ہم چاہتے ہیں یہ اگر پرشاہ سن جاگ جائے اور ہمارے یہاں پر سیمپلنگ کروائے آپ کہہ رہے ہیں سیونٹی پرسن پوزیٹیو ہوں گے مطلب اتنے لوگوں کو سمٹمس ہیں کہاں میں بلکل ہے بلکل ہے یہ بخار والا جو خام بھی ہے خانسی بھی ہے جو خام بھی ہے بد اندرد ہو رہا ہے سردرد ہو رہا ہے یہ زیادہ سمجھا رہے گا آپ کہہ رہے ہیں پرشاہ سن کل آیا تو کون کون آیا پرشاہ سن میں ہمارے ایس ڈیم آئی تیسل دار آئی بی ڈیو جی آئے اور یا ہمارے اے نم آئی اور دانوکہ کے ایک ٹیم آئی یہ آئے ان کو بولا اپنے کی جانس کے لئے بولا کہ اس طرح کی دکت ہے لوگوں کو بہت ہم نے مطلب ہے ہم پانچ ساتھ جو ہماری ہوا ٹیوم ہے انہوں نے ان کے سامنے مطلب اچھی طریقے سے ان کو جیسے ہم لوگوں نے لٹاڑا کیا ہمارے گامیں موتے ہو رہی ہیں ہم اس ہمیں باؤگ ہو گئے تھے اس کے بعد میں انہوں نے پیچھے سے دانوکہ کی جو ایک ٹیم بلائی وہ بھی صرف بی سیمپل لے کی بیس میں سے انہوں نے چودہ سیمپل یہاں پر یہاں کے لیے چودہ آج جو ریپورٹ آئی اس میں پانچ فوجیٹیو ہے آج بھی یہاں پہ ہمارے جو ڈانوکہ کی جو ڈاکٹر ایس این سببل صاحب ان کو ہم پہلے بھی جیسے کہ یہاں پہ سلسلہ شروع آتا اس میں بار بار ان کو کول کیا تھا ہم لوگوں نے کہ ہماری گامہ میں جانچلنگ کروائے جائے ایک بار انہوں نے فون اٹھا ہے اس کے بعد انہوں نے فون اٹھانے بند کر دیا ہمارے گاؤں کا یہ بول ہے کہ دانوکہ لے کر رہا ہو یہاں پہ جو ڈرگ بہتی ہے بہت سے بہتی ایسے ہیں جن کے اندر سیمپلنس آ رہے ہیں لیکن وہ دانوکہ جانے سے اس لئے ڈر رہے ہیں کہ اگر مالو وہ پوجیٹیو نہیں ہے وہاں پہ جو اگر تھوڑی سی بھیڑ کے اندر چلے گئے اگر ان کو کسی دوسری سے لگ کے آگیا تو سمجھے ہو جائے گی اس لیے جو ڈیٹس ہوئی ہیں یہاں پر یہ جو گمبیر جو سیریس ہوتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں سرکاری ہسپٹل میں ایڈمنٹ ہونے سے ڈرتے ہیں تو ایک تو ٹھیک ہے کہ نورمل سردی بخار ہے تب تک تو یہاں جب سانس کی لینے کے دکھت نہیں ہے تب تک تو لوگ یہاں دواس دے سکتے ہیں لیکن جب زیادہ دیکھت تو ہسپٹلائیزیسنگ ضرور تو تب آپ کہاں لکھ جاتے ہیں ہمارے باست پہلا تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے دانوں کا ہوسپٹل وہاں پہ اگر وہاں پہ ویویسطہ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہاں سے رے پر کیا جاتا ہے ساموڑی کے لیے شکر کے لیے اور ساموڑی میں اتنی گندی حالت ہے کہ ہمارے گاؤں کا ایک پیشنٹ آر بی بھی موجود ہے اوکسیزن کے لیے بھی وہاں پہ لائن لگوانی پڑ رہی ہے بیٹھ کے لیے بھی ان لوگوں نے اتنی مطلب لوگوں سے پریس کروئے ہماری ویدائیگ مہودین نے وہاں پہ بیٹھ کی ویسطہ کروئی مطلب عام جنتہ کی شکر کے اندر کوئی بھی ویسے سویدہ نہیں مل رہی ہے اور اتنی بینکر بیڑھ ہے جس کی مطلب کوئی بھی بیکٹی کچھ بھی کر نہیں پا رہا وہاں پہ ساموڑی کا عالت بہت زیادہ خراب ہے آپ کو بھلے کیا پرائیویٹ ہسپٹل میں آران سے جب ساموڑی نہیں ملتا تو کیا پرائیوٹ ہسپٹل میں لکے جاتا ہے وہاں مل جاتا ہے بیٹھ پرائیویٹ والے بھی اس میں جو یہ ہماری ہے اس میں لوٹا کو سمچا رکھی ہے میرے گاؤں کا میرے پریوار کا پیشنٹ کو میں نے بڑھتی کر رہا تھا جو پی بی میں بڑھتی باتا تھا پتہ بری نیجی ہسپتال میں ہم نے بڑھتی کر رہا تھا ایک گھنٹے کے تین آجار ہوئے اوکسیزن کے وہ لے رہے ہیں جی ہاں یہ تو ابھی ہمیں سویدہ مل رہے گی ایک ہماری جو ویدائیگ میں ہوتے ہیں ان کے نیچے ہماری یوت کی ٹیم کام کر رہی ہے ابھی جو ہمارے گاؤں کا پیشنٹ ہے اس کے لیے میں دو سلنڈر لے کے آ چکا ہوں ہمیں مل رہے ہیں اور وہ کوئی دانکہ ہسپٹل سے نہیں ہے وہ مطلب راجستان میں کہیں پہ بگر ان کو سوی اوکسیزن کی ویشتہ ملتی ہے تو وہ اپنے خود کے خرچے پر لے کے آتے ہیں اور ہم دو سلنڈر یہاں پہ لے کے آ کے ان کو کیا ہے ابھی وہ پھتے پور بڑھتی ہیں ابھی لے کے گئے ہیں جو ہمارے پیشنٹ بڑھتی ہیں تو کل ملا کے آپ کہہ رہے ہیں نو موتیں یہاں ہو چکے ہیں اور دو اور گھمبی روپ سے تین لوگ سیریس ہیں گھم بھی روپ سے آدھل اور پوزیٹیو کتنے کہوں گے ابھی جو جتنے سیمپلنگ ہوئی ہو سیزاب چیز پلس ہے بھی اور یہ دیکھت شروع ہوئی ابھی بیس پلسیس دن میں یہ سارا ایک تاریک کے بعد میں جڑا دیکھت ہے اب میں ایک چیز اور سمجھنا چاہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایس ڈی ایم ہے یا جو ادھیکاری ہیں وہ نہیں سن رہے تو ہمارے جن پرتی نے دی ہے چنکا ویدائک جی کا ذکر بھی کر رہے تھے تو ہمارے جن پرتی نے دی کو فون کرنے کے بعد میں یہ وہاں پہ ناری کا انہوں نے یہ سدھ لیا ہے جی ہاں ہم نے فون کہتا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ایس ڈی ایم آ رہا ہے کیونکہ ہمارا گاہاں ہے مطلب رام گر تیسلدار ہمارے لگتا ہے رام گڑی ایس ڈی ایم لگتی ہے اور رام گڑی یہاں سے لگتا ہے اٹھارہ سے بیس کلومیٹر دور ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے اگر ان کو ہم پھون بھی کرتے تو وہ ناری اس گاہوں میں اس مطلب اڈیرہ پنچاتے میں آنے سے ڈرتے ہیں کہ بہت نمبر جاری کر رکھے ہوں اس میں ہم نے سکر میں کول کیا تھا میں نے اس میں مجھے ایسن سبل صاحب کی نمبر دیئے تھے کہ آپ ان سے سمپر کرو اور اپنے گاؤں کی سیمبلنگ کروا سکتے ہو ایسن صاحب نے ایک بار کول اٹھایا اس کے بعد کے اندر اپنا فون ہی بند کر لیا اور دو تین سے چار دن تک ہم لوگوں نے ان کو کول بھی کیا انہوں نے ہمارا فون ہی ریشو نہیں کیا تو یہ ہے حقیقت جو کہہ رہے ہیں مکھے منتری جی جو کہہ رہے ہیں کہ سب راجستان میں کنٹرول ہے کورونا کنٹرول میں ہے سب ٹھیک ہے ان کو شاید ان لوگوں کی باتیں سننی چاہیے یہ سیمبلنگ کرانا چاہتے ہیں لیکن یہاں ان کو سیمبلنگ کی ویوستہ کورونا کی ٹیسٹنگ یہاں نہیں ہو رہی ہے لوگ اس لئے اسپطال میں بھرتی ہونے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ اسپطالوں کی حالت بہت خراب ہے سرکارے ہسپٹل کی وہاں پر ان کو لگتا ہے کہ وہاں سے مریض زندہ نہیں آتا ہے لوٹ نہیں پاتا ہے کیونکہ وہاں دیکھنے والے لیں ہیں یا اکسین کی ان کے حساب سے وہاں بھی اوستہ نہیں ہے پرائی ویسٹ ہسپٹل میں ایڈ میٹ کرواتے ہیں تو وہاں موٹا خرچہ ہے اور ایسے ایک ایک کر کے یہاں پر موٹو کیسنگ کیا بڑھ رہی ہے یہ کاؤنٹ کریں گنتی بڑھ رہی ہے نو ہو گئے تین اور بتا رہے گم بھی روپ سے ابھی بھی ہسپٹلائزیشن ہے ان کا ہسپٹل میں بڑھتی ہے اور بھی کئی لوگ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں ستر پرسنٹ کے آس پاس جو ہے لوگوں میں یہ سمٹمز ہے لیکن پرشاسن پرشاسن کی اس طرح کی فورتی یا نہیں دیکھتی ہے اس طرح کی ایک طرح سے سزگتہ یا نہیں دیکھتی ہے اور یہ کئی گاؤں کے ایسا ہی حال ہے میں کئی گاؤں میں گھوم رہا ہوں ہر گاؤں میں اسی طرح کے کئی کہانیاں ہمیں ملتی ہے میرا نام سوریش ہے اور میرے ساتھ کیمرے کے بیچے جائے رہی ہیں آپ دیکھتے ہیں ہم سیکھ کر کے یہ ناری گاؤں میں ابھی ہے شکریہ